السلام علیکم شیخ میرے آپ سے سوال ہے کہ تقلید کے اوپر ہے کہ جیسے آج اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بیدہ جو ہے میرے خال سے وہ تقلید ہوگی کیونکہ تقلید کی آر میں ہی آج ساری چیزیں جو ہے سارے رسم و رواج اور ساری بیدہ جو ہے خرافات گوسائے جا رہا ہے تو میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ تقلید جو ہم کر رہے ہیں ان کے لیے جو علماء جو ان کے ہوتے ہیں جو بھی ہو چاہے وہ ہنفی ہو چاہے شافی ہو وہ یہ بولتے ہیں کہ اس لیے بنائیں گے فق اس لیے بنائیں گے تاکہ عوام کے لیے عوام اناس کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے کیونکہ حدیث میں اور اس میں قرآن کو یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو فق اس لیے بنائیں گے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو فالو کرنے میں آسانی ہو ہاں سمجھ گیا تو یہ کیا کیا اور اسی میں وہ بیدرد حسنہ وغیرہ بیزاری کے بارے میں کل بیان ہے تو کل اس پر بحث کریں گے آج ہم آپ کے سوال کا بنیادی جواب دے رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے ایک بات کہی ہے فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم یہ کسی بارے میں علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو سمجھ میں آ گیا جاننے والے سے پوچھ لو نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھ لو مسئلہ آلو کہشو ہے نا وہ تقلید والے کیا کہتے ہیں جاننے والے سے پوچھ لو اور قرآن کیا کہتا ہے جاننے والوں سے پوچھ لو یہ فرق ہے تقلید میں اور اتبا میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام نے جتنا کہا ہے بس اسی کو ماننا یہ تقلید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کے ساری استحادات وہی علاہی ہو گئے یہ غلط ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں قرآن کہتا ہے سوال جو ہے یہ تحقیق ہے تقلید نہیں ہے اب بچہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو تقلید تھوڑی کرتا ہے سوال تو علم کا نام ہے تحقیق کا نام ہے اس بارے میں ایسا کیوں ہے اب آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سوال تقلید ہے میری آپ میری تقلید کر رہے ہیں آپ کا سوال ہے نا تو سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے اور قرآن نے یہی کہا ہے علم نہ ہو تو سوال کرو یہ نہیں کہا علم نہ ہو تو تقلید کرو اس کا جواب سور اممہ میں دے بھی آگیا ہے ایک آدمی کی تقلید کے بارے میں معلوم نہ ہو تو کسی سے بھی پوچھ لو امام بابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لے لو اگر نص موجود نہیں ہے تو سریح امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے تو وہ لے لو لیکن نص موجود ہو تو پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کتنا بات پی کتنا ملا ایمان تو نہ